السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ایک تھوڑی مختصر بات پیش کروں گا اور اس وقت آپ سے وہ شخص خطاب کر رہا ہے جس کو آپ جانتے ہیں لیکن اس کی طبیعت کی ناسازی کا اعلان ہوا تھا تو ایک ناساز آدمی اس وقت آپ کو ساز سنائے گا اس کے بعد میرا کوتا مولانا ابراہیم مولانا حفظ ابراہیم صاحب کو سنائے گا ایک مرض اتنا عام ہے الحمدللہ یا اتفاقی سلام علیہ ورحمت اللہ وبرکاتہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الغیبت و اشد من الزنا الغیبت و اشد من الزنا اور دوسری حدیث میں کہ اگر کسی کے سامنے کی بد کی جائے من اقریبا اقولو المسلم کسی مسلمان کی غیبت کی جائے اور وہ یہ کہے کہ آپ نے بہت اچھا کیا کہ آپ نے ایک راج کو آؤٹ کیا اور مجھ کو بھی یہی جعوت ہو رہا تھا اور وہ قسم خالے کی یقیناً اس کے اندر یہ مرض ہے یہ گناہ ہے تو بھی غیبت حرام ہے اگر وہ مرض نہیں ہے وہ آئیر نہیں ہے تو بہتان ہے دو اسطلاح سمجھیں گے اگر کسی کو جھوٹا الزام لگا کر اس کی رسوائی و بلائی بیان کی جھوٹا یہ بہتان ہے یہ غیبت کہتے ہیں کہ سچی عیب کو سچے عیب کو بیان کرنا اور غیبت کی حرام کرنے میں اللہ تعالیٰ کی شفقت اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کی محبت عظیم عظمہ کا یہ عقاس ہے جیسے بیٹے کو کہے کسی کا بیٹا نمازی نہیں اور اببہ اس کے کان آشتا ہے گوش مالی کرتا ہے سزا بھی دیتا ہے لیکن اگر ہوتلوں میں جگہ جنہاں کچھ لوگ بیٹھ کر کے اس کے بیٹے کیلئے آپس میں تذکرہ کر رہے ہیں یار یہ بیٹا ان کا خلانے کا بے نمازی ہے تو باپ کو ناگرار ہوا ہمارے گناہوں میں در اللہ تعالیٰ کو حق ہے کہ وہ جو چاہے کر رہے ہیں ہم ان کے غلام ہیں مالک اور غلام کا ماملہ ہے لیکن آپس میں غلاموں کو اور بندوں کو یہ حق اللہ نے نہیں دیا کہ تم میرے بندے کے بارے میں مسوائی کا تذکرہ کرو ہاں جس کا نقصان متعددی ہو مثل کوئی گمراہ انسان ہے اور گمراہی کا لیٹرے سے لکھتا ہے امت کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے سب علماء پر فرق ہے تو اس کے خلاف لکھنے کی یہ جو چاہے گمراہ ہے اس کی کتاب مت پر ہے اس کی باتیں مسنو مگر جس کا ضرور متعددی نہیں ہے اپنی اپنا ذاتی فیل ہے تو اس کو تنہائی میں سمجھا دے تنہائی میں مثلا شراب پیتا ہے تنہائی میں سمجھا دے کہ ایسا کرنا چکلے لیکن جگہ درہا اس کا تذکرہ مت کرو اور صحابہ نے پوچھا رضی اللہ تعالی عنہم نے کہ غیبت زنا سے کیوں زیادہ اشد ہے غیبت زنا سے کیوں زیادہ اشد ہے آپ صلی اللہ تعالی عنہم نے ارشاد فرمایا کہ غیبت میں مخلوق کا حق ہے اللہ تعالی سے بھی معافی مانے اور مخلوق سے بھی معافی مانے اور جنا میں صرف اللہ تعالی کا حق ہے مخلوق کا حق نہیں ہے تو غیبت میں اس مخلوق کو اگر اطلاع ہو گئی تو معافی مانے کرنے اگر اطلاع نہیں ہے تو جس مجلسی غیبت کی ہے وہاں اس کو رب کر دے کہ ہم سے نالاقی ہو گئی اور کچھ پڑھ کے بخش دو قیل مرتبہ قلو اللہ شریف یا کچھ پڑھ کے بخش دو غیبت میں معافی مانینا اس وقت واجب ہے جب غیبت کی اس کو اطلاع ہو جائیں مثل کراچی والا غیبت کر رہا ہے لاہوروالے کی اور اس کو خبر نہیں نہیں تو لاہوروالے سے معافی مانگنا واجب نہیں ہے کیونکہ انہوں اس کو عزیت نہیں پہنچے اطلاع نہیں ہوئی یہ تحقیق ہے جس کو کم لوگ جانتے ہیں ورنہ بعض لوگ نادانی سے خط لکھتے ہیں کہ میں نے آپ کی قیبت کی اس لئے معافی چاہتا ہوں بلا وضع اس کا دل خراب دیا اس کو اور غصہ آتا ہے یجیب دوست تھی تعلقات میں بردمنہ بھی پیدا ہو لکھتی ہیں یہ حضرت جب تک جس کی غیبت کی ہے اس کو خبر نہ ہو اس سے معافی مانگنا واجب نہیں مگر جس معاہول میں غیبت کی ہے ان لوگوں سے کہتے ہیں کہ میں بہت نالائق بہت کمینہ پر مجھ سے ہو گیا ان میں بہت سے خوبیاں ہیں یہ حضرت آپ لوگوں کو پھر دل اپنا صاف کر لو اور کچھ پڑھے اس کو بخش لو میرا مشہورہ ہے کہ روزانہ دین مرتبہ قلو اللہ شیخ پر کر کے تمام امت کو بخش لو اس عنوان سے کہ اے اللہ کسی کا حق ہم نے مارا ہو کسی کی غیبت کی ہو برا بھلا کہا ہو اس کا سواب پیامت کے دل دے کر ہمارا راضی نامہ کرا دینا مگر مالی حق دینا پڑے گا اگر مر گیا ہو تو اس کی اولاد کو دینا پڑے گا مارشین کو دینا مال بھلا ہے مال بھلا ہے مال بھلا ہوا مال کو دینا پڑے گا لیکن اگر بغیر غریبی یا کسی مجموری سے نہیں دے سکا تو وہ بھی سواب بخشنے سے امید ہے کہ اللہ تعالی راضی نامہ کرا دے مگر مال ہو پھر بھی کنجوسی چیزہ نہیں کر رہا ہے تو پھر مال جو ہر صورت سے دینا پڑے گا تو یہ سمجھ لیجئے بعض سے لیچے ہیں کہ جس میں اس سے معافی مانگنا آبادی نہیں ہے بلکہ بلکہ معافی نامانگنا آبادی ہے جیسے جیسے فشتیر میں کسی للکی سے اس کا غلط معاملہ نامناسب غیر شریفانہ کوئی بے حیائی کا کام ہو گیا یہ سنجھے ذنا ہو گیا اس کے بعد وہ اللہ تعالی بن گیا تواہ کر گیا شیخ سے مرید ہو گیا اے تو اس کی معافی مانگنا واجب نہیں نہ مانگنا واجب ہے کیونکہ اس سے اس کو عذیت پہنچے گی تکلیف ہوگی شر و حیاء آئے گی اور عذیت پہنچانا حرام ہے مسلمان کو عقل کی بھی خلاف ہے کیونکہ وہی لگتی جس سے نامناسب حرکت صادق ہو گئی کسی سے اب وہ جد ہے یا کوئی اور بڑے عوضی پر ہے جا کر اس کے بچے نہیں وہاں بیٹھے گئی ہے وہی مانگنا یہ سخت فتنہ ہو جاتا یہ اللہ تعالیٰ کہش اس نام کے حقان اس نام کوئے حقانی ہونے کی دلیل ہے ورنہ کوئی کوئی مؤمر خاتون سے کوئی کہے کہ ہم جب آ ہم تم جب کلاس ہیلوں سے تو وہشی کچھ گستاقی کچھ نالاقی کچھ گناہ ہو گیا تھا آپ کے ساتھ تو کتنی تکلیف ہوگی اس کو یہاں اسلام کہ حق ہونے کی دلیل ہے کہ غیبت کو اللہ زنا کو اللہ تعالی نے اپنا حق رکھا اللہ سے مانگیں لوگ اس خطن ایسی لڑکے لڑکوں کے ساتھ دوتھائی ہو گئی ہو تو پھر وہ لڑکا بہت بہت داکتر ہے اور جا کے اس سے مریض اور جا کے کہلائے سب مریضوں کے سامنے کہ میں سے جو آپ کے ساتھ میں نے گناہ کر گیا تھا میں اس سے معافی مانگنے آیا ہوں تو کتنی شنگلگی اللہ تعالی پر قربان جائے گی کہ جس مالک میں زنا اور مرکوں کے ساتھ بدفیلی شہرت کی بیماری افعال کو معافی مانگنا جائل ہی نہیں ہے اس سے حضرت پہنچتی اللہ تعالی سے معافی مانگنے تو ختم مگر اس معافی میں تو مضمون ہو کہ اللہ جس سے میری شہرت اور نافرد زنا اور گناہ جتنی ہی ہیں شہرت کے اس سے جو ہم کو نقصان پہنچا اس کی بھی طلافی کر دیئے چونکہ عادت خرار ہمیں سے بار بار گناہ کا تقاضر شدید ہوتا ہے ایک مرتبہ جس نے گناہ کیا ہے ساری زندگی اس کو مجاہزہ کرنا پڑا رہا اور دوسری جس کے ساتھ ہم نے گناہ کیا اس کی جو میں نے عادت خراب تھی اس کا وزار ہم نے رشرت بننا ہے ورنہ سریع جا لیا اگلا اگلا جس کے ساتھ گناہ کرے رہا اس کا سکھایا ہوا اس ظالم خدیش اول جو ہے مرتبہ اول تو گناہ کی دو قسمیں ہو گئی ہیں لازمہ اور متعبیہ خدوی عادت خراب تھی اور ساری زندگی مجاہزہ شاقہ شدیدہ شدید مجاہزہ اس کو کرنا پڑے گا تو گناہ کرنے کے بعد اس کی عادت اس گلے سے گزرنے کی ہو گئی اس کو پڑے لہذا ساری زندگی یہ بھی مجاہزہ اٹھائے اور یہ بھی اللہ سے دعا کریں کہ میں یہ جنب لوگوں کے ساتھ گناہ کیا یا اللہ ان کو ہی ولی اللہ بنا دے ایسا نہ ہو کہ میری دالی ہوا عادت گناہ کی وہ آگے بھہ جائے اور تمام اللہ ہمارے سر پر آئے جیسے کہ میرے ملشد مولانا شاہ علیہ و حق صلی اللہ و برکاتہ انہیں برمایا کہ اگر کوئی پان کی دکان یا جنو رسطور اس تیلی وزن لگاتا ہے کہ جتنے لوگ آئیں گے پان تو کھائیں گے تو اس تیلی وزن پر جتنے مان لوگ سو آدمیوں نے دیکھا اس کو تو سو آدمیوں کا جو علق علق گناہ ہے سب اس تیلی وزن لکھنے والے کے سر پر لابا جائے گا اس لئے یاد رکھو اگر کسی نے ایک دفع بھی گناہ کر کہ کسی انسان کی عادت خراب کی ہے اور وہ پھر اسی عادت کی بنا پر آگے گناہ کرتا ہے سب کا وبال اقوالی میں اول پر آئے گا جس میں اسی عادت خراب کی ہے اللہ ہی کہ اللہ تعالی سے یہ دعا کرو کہ ہمارے گناہوں کے نقصانات لازمہ جو ہماری ذات کو پہنچا اس کو بھی معاف فرمائیے اور خالی معافی معافی بھی بھی لیجئے تلافی بھی کر دیجئے کہ ہم دوبارہ اس گناہ کو نہ کریں اور ملکہ برحیائی کو ملکہ حیاء سے تبدیل فرما دیجئے کیونکہ ہر گناہ سے انسان بے شرم ہو جاتا ہے ہر گناہ سے انسان بے حیاء ہو جاتا ہے سلوار اتر جاتی ہے حیاء کہاں رہتی ہے اگر حیاء ہوتے تو گناہ نہیں ہو سکتا ہے اور اگلے کو جو کرتا ہے گناہ جس کے ساتھ اس کا بھی حیاء ختم کرتا ہے یہ بے حیاء نہیں ہے اور دوسروں کے لئے حیاء سوچ ہوئی ہے لہذا یہ بھی دعا کروں کہ اللہ میرے گناہوں سے جن جس مخلوق کو نقصان پہنچا اور ان کی عادتیں خرال ہوں آپ ان سرکو بلی اللہ بنا دے اور ان کی بھی نقصانات لازمہ نقصانات متعاددیا ہے خب غوش اسنلو الفاظ نقصانات لازمہ نقصانات متعاددیا ہے جو دوسروں تک پہنچ گئے جرہ سے ہوں گناہوں کے اس کی آرد پر شان کرن کہ شایان رشان تعالیٰ بھی فرما دیں کہ میرے گناہ کو معاف پک دیجئے میرے حق میں اور ہم کو اللہ والا بنا دیجئے لیکن میرے ذریعے سے جن جن مخلوق کی محنی حدد خرالتی گناہ کر کے نقصانات لازمہ تو معاف فرمائیے اور میرا ملکہ بے حیائی بے غیرتی اور بے شرمی کی جو خبیت عادت ہے اس کو حیاء سے تبدیل فرما دیجئے اور میری قرر شریفانہ حرکت کو شرافان سے مدد دیجئے لیکن جن لوگوں کے ساتھ ہم سے گناہ ہوا ہے ان کی عادتیں خراب ہونی وہ آجے گناہ کر کے میرے اوپر ببار نہ بنیں بلکہ ان کو بھی اللہ والا بنا دیجئے متقی کر دیجئے تاکہ میرا سیعہ میرا سیعہ متعبیہ نہ ہو جاریہ نہ ہو جیسے حسنہ جاریہ ہوتا ہے صدقہ جاریہ صدقہ جاریہ ایسی برائی جاریہ ہو جاتی ہے ایک شخص نے کسی کے بچپن کو نقصان پہنچا دیا بچپن نے اس کے ساتھ مکالہ کر لیا اب وہ زندگی بہم وہ عادت خراب ہونی سب کا گناہ اگر صدقہ اس نے بچھیلی کی صدقہ بچھیلی کا عذاب اس حدیث پر اس ظالمی اول اور خبیر کے اول پر بھی آئے گا پتہ کر جائے گا قیامت کے دن پھر اس میں یہ دعا چکھا رہا ہوں کہ اللہ میرے دناوں کے نقصانات جو میری ذات کو پہنچیں اس کی بھی تلافیر فرما دیجئے کہ دو نقصان پہنچا ایک تو حیاء ختم ہوئی بے حیائی کا مادنہ آگیا نمبر دو غیر شریفانہ مزاد بن گیا مزاد سوالہین نہ رہا گناہ سے مزاد سوالہین نہیں رہتا مزاد فازقین بن جاتا ہے اور جن لوگوں کے ساتھ ہم سے گناہ ہوئے ان کا بھی ہم نے مزاد دیارہ ان کا مزادی دیارہ لہذا ان کو بھی مشکومی ان کو بھی سوالہین بنا دے اور حیاء اور تقوی والی حیات ہمیں دے اور متعلقین جن گناہوں سے میرا تعلق ہے جس عورت یا مرد کے ساتھ سب کو اللہ تقوی دے دے اور میرے سیئیہ کو اور میرے گناہ کو جاویہ نہ ہونے دے تو اللہ تعالیٰ کے اسلام کے برق ہونے کی بہت بڑی ضلیل ہے کہ غیبت کا معافی معنیہ واجب اس وقت ہے جب جس کی غیبت کی اس کو اطلاع ہو جائے اور جب خبر نہیں ہے تو جس مدلس میں غیبت کی مہیں کہہ دو کہ بھائی مجھ سے نالاکی ہو گئی اور میں توبہ کرتا ہوں جہاں ان میں کچھ خرابی سے ہی کون ہے جو بندہ بیائر ہو اس سے زیادہ تو ہمیں اگردار ہیں اور تین مطبع قلو اللہ شریف پر کرتے پر شنوز کو اور اللہ سے دعا کر لو کہ اللہ قیامت کے درزازی نامہ کرا دینا لیکن اگر پتا چل گیا کوئی آدمی ہاں سے گیا اللہ اور بتا دیا کہ لاتی میں فلانا غیبت کر رہا تھا تو پھر آپ معافی مانگنا واجب ہو جائے کیونکہ اطلاع ہو گئی اور زنا سے عشق اس وجہ سے ہیں کہ غیبت کا معاملہ جو ہے مخلوق جب تک معاف نہ کرے گی معاف نہیں ہوگا اور زنا کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر اللہ سے رو کے معافی مانگ دے اور اپنی اطلاع اور مذنی اور جس کے ساتھ گلتی ہوئی اس کی بھی اطلاع کی دعا کر لے کہ اللہ اندہ اس کی حیاء جو ختم ہوئی میری بے حیائی سے ہماری بے حیائی سے آپ کی جس جس مخلوق کی حیاء ختم ہوئی تو ہمیں بھی معاف کر دیجئے ان کو بھی معاف کر دیجئے اور ہمیں بھی ولی اللہ بنا دیجئے اور اس کو بھی ولی اللہ بنا دیجئے ہمیں بھی تقوی دیجئے اس کو بھی تقوی دیجئے تاکہ وہ عائمدہ جو گناہ کرے اس کا بابال ہمارے کھوکڑ پر نہ آئے ہمارے چندوں پر نہ آئے بتاؤ اس کو دو لرز میں یاد کر دیجئے ہمارے گناہ سے جو نقصانات لازمہ یعنی ہماری ذات کو پہنچے اس کی بھی تلافع کر دیجئے یہ ہماری غیر شرافت اور بے حیائی کا مادلہ تو پیدا ہوا اس کو شرافت اور حیات بدل دیجئے اور عائمدہ کے لئے ہمیں عظم تقوی نصیب فرمائی ہے چونکہ بارگناہ سے برک میں لوزن آگئے برک فیل ہو جاتی ہے لہذا پھر ہماری برک کو اور تقوی کے برک کو تائٹ کر دیجئے اور رائع کر دیجئے کہ دو مارا ہمارا ہمارا ہماری مطرح حائق میں کنے کسی پر آج کیشی حائق لگے میں برکا رہا ہوں آپ کے بتاؤ مضمون آدھی اور یہاں سامنے بیٹھنے کو کوشش کرو بھائی تیچھے بیٹھنے والے دن تیچھے ہی رہتے ہیں اور یہ ذکھتے ہیں بتاؤ مضمون ضروری ہے یا نہیں یہ بہت عظیم مضمون پیش کر رہا ہوں یعنی ہم سب اپنی اپنی بگری کو بنانے کا مضمون ہے اور یہ بھی کہ اللہ تعالی نے اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زنا سے غیبت کو عشد فرمایا تو صحابہ کو آپ نے ہی جوابتا فرمایا جب انہوں نے پوچھا کہ زنا سے بھی عشد ہے برائی کرنا غیبت آپ نے فرمایا کہ غیبت مخلوق قویح ہے مخلوق سے معافی مانگا پڑے گا اور زنا میں اللہ تعالی سے معافی مانگا مگر یہ سب دعائیں جو اس کی عادت خرار ہوئیں اس تفصیل کے ساتھ دعا کر لو کہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے اور ہر گناہ کے نقصانات لازمہ اور نقصانات متعبیہ متعبیہ جرہاں چیئے متعبی نہیں ہوتے بیمت کی اپنی شان کرم کے شایان نشان تلافی فرما دیجئے یعنی ہر گناہ سے میری حیات جو بے حیائی سے تبدیل ہوئی ہے اور ہماری شرافت غیر شرافت سے تبدیل ہوئی ہے اور ہماری تقوی کی روکنے کی دلک جو ہے اس میں دولوزن پیدا ہو گئی ہے اب دوبارہ ہمیں پھر باہمت اور مضبوط دلکتہ سمائیے اور جن کے میرے ذریعے سے جن کو جن کو گناہ کی عادتیں پھر گئیں تو ان کا وبان ہمارے سر پر نہ آنے دیجئے اپنی رحمت سے اس کی تلافی نقصانات کے متعبیہ کے بھی تلافی فرما دیجئے کہ میرے گناہوں کے متعبیہ خاص اور متعبیہ سب کے سب کو تقوی نہیں دیجئے لیکن ہمارا بناہ آگے نہ بہتا ہے اور حکم الامت تھانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب تک ابتلاہ نہ ہو اس کو تو اس سے جا کے معافی مت مانگو خط بھی نہ لکھو جس مجلس میں غیبت کیا وہیں کہہ دو بھائی ہم سے غلطی ہو گئی ہم نے اپنی نیسیاں ضائع کر دی کون ہے جو اردار نہ ہو ہمارے ہزاروں آئے رہے ہیں مگر ہم نے بلا وزید مسلمان بھائی سے عابروں کو نقصان تہنچایا ہم طوا کرتے ہیں اور سب لوگ پر تم بھی دنے جائے ہوگے ہو کیونکہ تم نے چون سنا غیبت تین سن تن وطلق اللہ شیف پڑھ کے سب بخش دو اور غیبت کے بارے میں ایک دوسری حدیث سنو بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی میں ان کے مو پر کہہ دوں بلکل سچ میں قصن کھا سکتا ہوں کون میں آئی آئے رہے حضور فرماتے ہیں صلی اللہ تعظم جب ہی تو غیبت ہے اگر اس میں یہ آئے رہ نہ ہوتا تک تو تیرا دوہتان تھا غیبت اسی کے نام ہے کہ سچا آئے رہے رہے اپنے مسلمان بھائی کا تذکرہ مت کرو خود اس مسلمان بھائی سے کہہ دو جائے کہ آپ ایسا کام نہ کیا کریں مگر اس کا تذکرہ یہی دلیل ہے یہ ہمارے ربہ کو اببہ سے بھی زیادہ رحمت ہے اببہ بھی نہیں چاہتا کہ میرے بچوں کی غیبت کریں سب لوگ خود چاہے دانٹ پہ چاہے کان اہلے مگر اببہ کو پسند نہیں کہ میرے بیٹے کا جگہ جگہ ریلیششن یا ہوتلوں میں تذکرہ ہو رہے ہیں تو ربہ کو انہیں پسند نہیں آیا اے ماباب بچوں کے مابابوں سے کہتا ہوں کہ تمہاری شفقت و رحمت متقاضی نہیں ہے کہ تمہارے بچوں کی بھرائی دردر ہو تو اللہ تعالیٰ کی رحمت و شفقت خالقیت کی اور سالنے کی اور خالقیت کی نہیں پسند کرتی کہ میرے بندوں کی قلعیدہ بھرکت اس کے لئے برے ہیں یہ اللہ کا غیبت کے حرام ہونے میں عظیم 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 دلیل ہے کہ اختالہ کو اپنے غلاموں کی عابلوں کا برا خیال ہے اختالہ کو اپنے بندوں کی عابلوں کا بے حد خیال ہے کہ ہمارے بندوں کو کوئی بیجتی نہ کرے اب دیکھو جتنے جانور ہیں کچھو انسان کے کمر کے نیچے دم دکھا ہے دم لیکن ہر جانور کے پیچھے دم ہے کیوں کہ وہ پینامہ نہیں پہن سکتے لنگی نہیں بان سکتے ان میں عقل نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنے جانوروں کی شرمگاہوں پر دم لڑکا دیا کہ میرے جانور کی ضدت و حالی نہ ہو اور ان کا صداح و شرمگاہ کوئی نہ دیکھے تو جس اللہ کو اپنے جانوروں کی پردہ پوشی کا خیال ہے تو انسانوں پر کتنی رحمت ہوگی اسے ایسے مالک پر اگر کرو جان حضا کردو تو اللہ تعالیٰ کا حقہ بانی ہو سکتا اب دوسری حدیث ایک صندوق اس کے بعد پھر من اقتیبا اقوہ المسلم من اقتیبا انہو مشکاہ شدیف کروایت ہے من اقتیبا انہو اقوہ المسلم کسی مسلمان بھائی کی کسی کے سامنے قیبت ہو رہی ہے اور اس کو طاقت ہے کہ اس کو روک دے طاقت ہے کہ بھئی خاموش میں مسلمانوں کی برائی سننا نہیں چاہتا بعضی وزرگوں نے شکل لگائی کہ نصف دوستی کی بنیاد پر پہلی شکل یہ ہے کہ جب آؤ میری مدنس میں کسی کی برائی نہ کرنا اور اس نے اپنی طاقت کو استعمال نہیں دیا روکا نہیں سنتا رہا غیبت تو ادرقہ اللہ وفید دنیا والآخرہ اللہ دنیا میں آخرت میں دلم و جہان میں اس کو پکر لے گا اس کی شراطی محدثین میں ادرقہ کی اے خوال لہو اللہ وفید دنیا والآخرہ اللہ دونوں جہان میں رسوہ کرے گا اس کو پھر سے اس حدیث کو سن لو جس کے سامنے کوئی مسلمان کی غیبت تھی جائے اور وہ طاقت رکھتا ہے جیس کو رکھ کر دے کہتے ہیں بھئی آپ احمد صاحب نے غیبت نہ کیجئے کیونکہ غیبت کرنا بھی حرام اور سننا بھی حرام آپ مجھے کیوں حرام کاملے وقت پلا کر رہے ہیں کوئی اچھی بات نہیں ہے آپ کے تیٹ میں کہ آپ کے لوٹے میں پیشابی برا ہوا ہے آپ کسی ولی اللہ کا تذکرہ کرو کسی حضور کی بات سناؤ اللہ نیا کی کوئی محبت کی بات سناؤ اگر یہ اس کو روگ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ دونوں جہان میں اس کو جزا دے گا اگر اپنی نداحنت اور حماقت اور گناہوں کی عادت بولتا نہیں سنتا ہے تو کانل اس کا مجرم ہو گیا اور اللہ تعالیٰ کی یہ وائد دیکھو ادرکہ اللہ فی الدنیا والآخرہ دونوں جہان میں اللہ اس کو پکڑے گا جس کی تفسیر شرح محدثی نے کی اے خضر لہ اللہ فی الدنیا والآخرہ دونوں جہان میں بسوائی ہوگی اور میرے مرشد شاہ براہ و حق تعالیٰ دورکہ تم فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے کراچی میں کلکتہ یا بیہار کے کسی آدمی کی غیبتی جو کلکتے میں رہتا ہے تو اپنی نیکیاں اس نے ساری کراچی سے پٹنا یا کلکتہ بھیج دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشارت فرمایا کہ جانتو مفلس کون ہے مفلس مسکین کہ جو خوب دنیا میں عبادت کرتا ہے مگر غیبت کر کے اپنی نیکیاں دوسروں کو دے کر اور قیامت کے لئے ننگا کرا ہوتا ہے محنت کی کمائی اور مفت میں کمائی اگر بہت شوق ہے تو چلے جاؤ کلکتہ وہیں جا کے اس کو سنجاب دو یا خط بھی دو جس میں آئے سمجھتے ہو اس ہی خط لکھ دو کہ مخلصہ اگر قبول کی امید ہے اگر قبولیت کی امید نہیں ہے تو خط لکھنا کو عاجب نہیں بس میرا مجموز ختم یہ اس فرس کی تقریب ہے اس وقت جس کی طبیعت کی ناسازی کا اعلان کیا گیا تھا مگر میرا اپنے دوستوں کے ساتھ اس ناساز کا اپنے دوستوں کے ساتھ سازباز کیسا رہا اگر کسی کو روکنے کی طاقت نہ ہوگی بس کرنے والے کو تو وہاں سے اڑھ جاؤ اس مجموز سے اڑھ جاؤ اور اگر اتنا کلوار و خنجر لی ہے کہ اگر نہیں سنو گے تو مار دوں گا آپ کب بیشتا ہو نہیں دل سے بلا سنجھو مگر ایسے ایسے اعلان بہت شاد و نابر ہیں کہ جو غیبت سنانے میں تلوار بھی استعمال کرتا ہو اتنی ہی کہتو کہ انہیں بہت سے خوبیاں دیں نرمی سے کہتو سنجھا کر کہ بھئی مسلمان ہیں کچھ خوبیاں دیں ہیں بیامت کے دن معلوم ہوں سکتا ہے کہ کوئی خوبی ان کی قبول ہو گئی ہو کوئی عمل اور وہ بخش دیا جائے اور حوالہ آت کا کوئی عمل گرفت میں ہو اللہ کے نظر میں وہ قابل عذاب ہو تب کیا ہو حاجی امداد اللہ صحابہ رحمت اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے کہ جب کوئی ان سے غیبت کرتا تھا تو سرزکائی دھوڑی بیٹھے رہتے تھے اور جب وہ ختم کر لیتا تھا تو فرماتے سے تم سم غلط کہتے ہو تمہارے سب باتیں غلط ہیں اس کا موش ہوتا سا ہو جاتا تھا اور زندگی بہل کیلئے پہوہ کرتا تھا کہ اب حاجی صحابہ نے کہا ہے کہ جیسے بات نہیں کرتا اور سنتے ایسے تھے کہ وہ سمجھ رہا تھے دل میں سوچنا تھا کہ آج تو میں نے بس کام یہ بھی حاصل کر لی حاجی صاحب کا دل اس سے پورا کر دیا خوب بورا ہی کر کے لیکن آخری جمعہ حاجی صاحب در دکھا گیا یہ تھک گیا اپنا کام پورا کر لیا تو فرماتے سے جتنی باتیں آپ نے کی ہیں سب غلط ہیں لیکن اس بر عمل ہمارے آپ کے لیجائز نہیں ہے کیونکہ شننا نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم یہ نہ کہہ سکے غلط ہے ہمارا ایمان اس درجے کا نہ ہو تب کیا ہوا جیسے کہ ارادہ ہے کہ ابھی کہوں گا پھر مارے در کے نہ کہا تب کیا ہوا اسے لیے کہ انمت فرماتے ہیں احتمال معاشیت پر بھی نہ رہو جیسے کوئی حسین آ رہا ہے یا آ رہی ہے احتیاطاً اپنا روت بدل لو روت وانا اس کا آخر روت تمہارے موں میں شیطان ڈال لے گا آخر روت میں روت ہے یا نہیں بتاؤ راستہ بدل دے خطاق بدل دے آنکھوں پر ہاتھ رکھ لے اللہ درائی ورنگ میں ہو رہی ہو درائی ورنگ میں بھی ادھا ادھا کچھ حرام مزہ آ جائے تو اللہ سے معافی مانگ دے کہ اللہ کوشش کی مگر پھر ہی کچھ نفس چور لے نفس چور نے جو حرام مزہ حصل کر لیا ہم اس سے نادن و شرمسار ہیں ہم اس سے نادن و شرمسار ہیں اور ہم استقفار کرتے ہیں ہمارا استقفار کو آپ قبول فرمائیے کیونکہ آپ میرے پروردگار بھی ہیں پارنے والا جلد نماز کر دیتا ہے لہذا حاکی معلومت کا یہ جمعہ سن لو کہ میری ریل کے پاس جب کوئی دوسری ریل آتی ہے تو میں دوسری ریل کی طرف نہیں دیکھتا ہوں میں دوسری طرف کر دیتا ہوں کیونکہ ممکن ہے کہ اس ریل میں کوئی زنانہ دبا ہو لیکن ممکن ممکن ہے کہ ریل کا کوئی زنانہ دبا ہو اور ممکن ہے کہ وہ میرے جبنے کے سامنے اپنا دبا لا کے کھڑا کر لے اور دو دبوں مل کر دبل دبا ہونا ہے اور گول دپا ہو جائے اور ممکن ہے کہ میری نظر پر جائے تو ممکن ہے کوئی زبردخ دیزائن خسن کی اس میں ہو ممکن ہے کہ نظر ڈالنے کے بعد پھر ہم ہتا نہ سکیں نفس کی وجہ سے اتنا خیال رکھتے ہیں اللہ والے لہذا دیکھتے ہی نہیں ریل کے سفر میں ہمیشہ کھرتی کی طرف مکر ہو اگر سامنے کوئی ایسے شکلیں ہو خواتین ہو تو کھرتی کی طرف مکر لو پیس خواتین کی طرف کر لو اور مو کر لو درختوں کی طرف نظرِ قدر دکھتے رہو تو آج یہ مجید منتقاضہ تھا کہ میں غیبت کے بارے میں اور اسلام کی حکانیت اسلام اتنا سچا مذہب ہے جس سے کسی مذہب میں نفسیات اور عابلوں بھی اتنی ریایت کہیں شائدتا ہوئے اب آپ بتا دو ورنہ اگر اسلام کا تعلق سچا مذہب آسمان سے نہ آتا تو عقل انسان کی بہر نخوانی یہ ہی تک کر لیتی کہ جس کے مرکے کے ساتھ ضدفلی کی اب وہ وہ ڈپٹی کمیشنر ہے جا کے بیسی ساتھ سے کہو جناب فشیر میں ہی ہوتو جو غلطی ہوئی ماف کر لو عورتوں کے ساتھ اگر لڑکیوں کے ساتھ کالیج میں ضربوری ہوتی تو مافی مانتے کہتے ضرور مافی ماننا چاہیے کیونکہ ہم نے ایک مسلمان خاتون کو یا ایک مسلمان لڑکوں کو بے عفض کیا ہے دنیا بھی خانون ہوتا تو اس خانون کو مافی مانگنے کیلئے لگا دیتے مگر یہ اللہ کا مذہب ہے یہ اللہ کا مذہب ہے اللہ نے اپنی غلاموں کی بندیوں کی و بندوں کی عابروں کا کتنا خیال کیا سوچ نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ کیا کرم ہے اسلام اور تجربہ اس بات کا یقین آتا ہو تو ذرا کوئی اپنے مفہول سے مافی مان کے دیکھیں بندہ لے کے نہ دور آئے تو کہنا اسی لئے رنگوں میں جب مستوشا گیا کہ تصویر اسلام نے چون حرام ہے اس سے اس سے اولیاء اللہ کی تصویریں ہوتی ہم برکت لیتے بار داداؤں کی نشانی ہوتی میں نے عرض کیا کہ اسلام میں دفع مذرد مقدم ہے جلب منفاق پر یعنی نفاق ہنشینے سے مقدم ہے کہ نقصان کو دفع کیا جائے چونچو قرآن پاک میں اللہ سبحانو تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا نبی کاثروں پر حریص حریص علیکم اے کاثروں اے کاثروں میرا نبی تم پر حریص ہے لالتی ہے مگر تمہارے جیب کا لالتی نہیں ہے حریص علی ایمانکم و صلاح شانکم تفسیر غلمانی ہے کہ میرا نبی تم پر حریص ہے مگر اے زارموں تمہارے دولت ماز کا نہیں حریص علی ایمانکم تمہارے ایمان پر حریص ہے و صلاح شانکم و تمہاری حالت کے درستی کے لیے ہے کہ تم اللہ والے بن جاؤ یہ تو کاثروں کا انام ہے لیکن فرمایا ہے اللہ زبانو تعالیٰ نے مگر میرا نبی مومن کے ساتھ تو کچھ اور ہی ہے اس کا کمال ہے و بالمومنین روف الرحیم اور مومنین پر روف الرحیم نہیں ہے روف مہنے کیا ہے کہ امت کو نقصان دینے والے اعمال کو حرام فرمانا آپ دیکھئے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے اذا رائیتمو اللذین یعملون عمل قوم لوت جب تم دیکھو لڑکے مرد مرد کے ساتھ بدفلی کر رہے ہیں ہوں لڑکے لڑکے کے ساتھ اذا رائیتمو اللذین یعملون عمل قوم لوت حضرت موت علیہ السلام کے زمانے کی بدفلی